ہلو سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے جو پہلا یونٹ ہیں وہ کیشنل سبجیکٹس کا جو بھی کیشنل سبجیکٹس ہیں ان کا پہلا یونٹ جو ہے وہ سبوں میں سیم ہے تو اسے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور یہ نائنھتھ، ٹینتھ، 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 ٹویلتھ، 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 ٹویلتھ سیم ہے تو ہم چلیں گے کممکنکشن، کممکنکشن سائکل، کممکنکشن تویگر اس کی بات کریں گے تو یہ لائٹن ورڈ سے آیا ہے کومنیکیئر جس کا یہ معنی ہے شیئر کومنیکیشن سکل ایک ایسا سکل ہے جس کے پاس بھی بینگ ایبل تو کومنیکیئٹ افیکٹیوالی is one of the most important life سکل یہ بالکل ہمیں پتا ہے جس کے پاس جتنی کومنیکیشن سکل اچھے ہوں گے اتنا اس کے لائف میں جو ہے سیکسس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کلیئر اینڈ کنسائز کومنیکیشن is of immense importance in work and business کومنیکیشن کے تین اہم حصے ہیں ایک تو ہیں ٹرانسمنٹنگ ایک تو ہیں لسننگ ایک تو ہیں فیڈبیک ٹرانسمنٹ کون کرتا ہے وہ سینڈر اور لسنر کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رسیور ان کے درمیان ایک اور چیز ہوتی ہے that is چینل one is سینڈر another is رسیور اور ان کے درمیان جو ہوتی ہیں that is کومنیکیشن چینل اور کومنیکیشن چینل کی رسیور جو ہیں وہ فیڈبیک دیتا ہے اگر ہم ٹائپس کی بات کریں گے ہمارے پاس جنرلی فور ٹائپس آف کومنیکیشن ہے ایک تو ہیں وربل نان وربل ریٹن جو بھی ہم بات کرتے ہیں اور علی اس کو ہم وربل میں لیں گے نان وربل میں جو بھی ہم سائن بورٹ سیوز کریں گے شاعروں سے بات کریں گے سمائل کرتے ہیں انگر کرتے ہیں ایمو جیز ہم بھیجتے ہیں نان وربل نان وربل کومنیکیشن ریٹن جو بھی ہم پرنٹ کرتے ہیں کوئی نمبر کوئی لیٹر کوئی سیمبل کوئی پیس آف انفرمیشن that is in written اور ویجول جو بھی کوئی آرٹ ہیں فوٹوگراف ہیں سکیچ ہیں گرافز ہیں آرٹ سے وہ ویجول میں آتا ہے کومنیکیشن سائیکل اگر ہم ایک اگزام میں آئے گا سمپلی یہی ڈائیگرام بھی اگر ہم بنایں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سینڈر ہم دکھائیں گے اور دکھائیں گے رسیور ان کے درمیان کومنیکیشن چینل ہیں اور کومنیکیشن چینل کے تھو پھر ایک تو یہ ٹرونسمنٹ انفرمیشن ہوتی ہیں اور وہاں سے پھر فیڈبیک بھی ملتا ہے تو کومنیکیشن ہوتی ہی کومنیکیشن چینل کے تھو اور کومنیکیشن کے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں سینڈر میسیج چینل رسیور اور فیڈبیک یہ بالکل اگر ہم اگزام میں یہ پسچن آئے گا ایلیمنٹس اپ کومنیکیشن ہمیں موٹے موٹے پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے اور ہیڈنگ ہم ضرور ڈالیں گے اگزام میں سینڈر جو میسیس سینڈ کرتا ہے میسیج کونسی میسیج ہے کونسی انفرمیشن ہے جو رسیور چینل کس کے تھو میسیج پہنچ رہی ہے رسیور جس کے پاس پہنچ رہی ہے اور فیڈبیک وہاں سے اکنولیش کیا کرتا ہے سیون سیز آف کمیونکیشن کی اگر ہم بات کریں گے سیون سیز آف کمیونکیشن وان is کلیر it should be کن سائز it should be کن کریٹ کوریکٹ it یہاں پہ ہم بات کریں گے تھوڑا تھوڑا اس میں دیکھ ہوئے بھی یہ میسیج جو ہماری ہے وہ کلیر ہونی چاہیے وہ ٹھوڑی پوائنٹ ہونی چاہیے وہ کنکریٹ ہونی چاہیے شوڑی بیسٹ آن لوجک کوریکٹ ہونی چاہیے کوہرنٹ ہونی چاہیے یعنی کہ جو بھی ہم میسیج پاس آن کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی لوجک ہونا چاہیے کمپلیٹ ہونی چاہے اور بیریئر جو بھی ہماری پاس کمیونکیشن کے بیریئر ہیں وہ لینگویج کے ہیں اموشنل ہیں کلچرل ہیں اگر ایسا کوسچن آئے گا آپ موٹے موٹے بیریئر لگ ڈالنا فیڈ بیک ہمیں پتہ ہے جو بھی ہم کمیونکیشن کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے فیڈ بیک سپیسپک ہونا چاہیے جلدی ہمیں وہاں سے ریپلائ ہونا چاہیے ٹائم لی پولائٹ وی میں ہونا چاہیے اور فیڈ بیک جو ملے اس حساب سے پھر ہم اپنے کمیونکیشن سکل اس کو بیٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور پھر سپیچ ہمیں جنرلی اگزام میں اس کا پھر سپیچ ہمیں کوئی بھی سینٹینس آتا ہے اس کو کوئی بھی مطلب ناؤن پرو ناؤن پرو پوزشن یا کنجکشن اس کو ڈالنا ہوتا بیچ میں کچھ بھی ان ناؤن پارٹ سپیچ کتنے ہیں آٹ پارٹ سپیچ ناؤن اگزی ایڈ بر پرو پوزشن پرو ناؤن کنجکشن انٹر اتنا ہم یاد رکھیں گے فائل اینڈ فولڈر اس میں ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ فولڈر ایک لوکیشن ہے جہاں پہ ہم فائل اس کو رکھتے ہیں اور فائل کیا ہوتی ہے فائل ہی وہ چیز ہوتی ہے جو ایکچوال ہماری انفریشن ہوتی ہے فائل کو ہم ایڈنٹیفی کرتے ہیں فائل ایکسٹینشن سے کیونکہ جو بھی ہمارے پاس فائل ہوتی ہیں ان کو ہم کمپیوٹر میں ایکسٹینشن سے پہچانتے ہیں ڈاٹ ڈیو پہچانتے ہیں فائل ٹائٹ سے اس کے بعد آپ کا ایک اور ہے ایس ڈی جی سسٹین ایو ڈیو گول اس میں آپ تین چار یاد رکھو نو پویرٹی زی ہنگر گوڈ ہاؤ ڈ ویل بین یہ جو یو این نے سسٹین ایو ڈیو گول رکھے ہیں پورے ورلڈ کے لیے 2030 تک ان کو ایکمپلش کرنا ہے تو یہ آپ وی سے بھی دو چار یاد رکھو question وی سے بھی آسکتا ہے what are sdgs کوئی بھی دو تین گول لکھ لکھو یا پانچ گول لکھو یہ آپ یاد رکھنا سسٹین ایو ڈیو 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 سپیشل کیز ہوتی ہیں نیو کیز ہوتی ہے اس کو آپ ایسے بھی مطلب کر سکتے ہو کے الگ الگ بھی mention کر سکتے ہو بگ سپیس کی 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 تو یہ آپ کو آرہی پتہ ہے تو یہ آپ کو آرہی پتہ ہے تو یہ آپ کو آرہی پتہ ہے شارٹکٹ کیز امپارٹنٹ شارٹکٹ کیز ان کو ایک باری گو تھو کرنا ان سے کاپی کے لیے کون سی ہے پیسٹ سے ہائپر لینک بولڈ اٹیلیک اندرلائن اس میں ایف پن حیلپ ایف فائی ریپریش ایف سیون سپل چک کنٹرول پی پرنٹ اس میں زیادہ وہ کیز ہیں جن میں پہلا آلفہ بٹ جو پہلا آلفہ بٹ ہے سپوز کنٹرول سی کوپی کرتا ہے کنٹرول بی بولڈ کنٹرول آئی اٹیلیک کنٹرول یو انڈرلائن کنٹرول پی پرنٹ کنٹرول ڈبلیو کلوز تو ان سے ہمیں یہ چیز پتا چلتا ہے اس کے بعد قوالیٹیز آف این انٹرپرنور یہ قویسچن آ سکتا ہے ایکزام میں انٹرپرنر کی کیا کیا قوالیٹیز ہوتی ہیں انٹرپرنر وہ ہوتا ہے جو کیوریز ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ایڈاپٹیبلیٹی ہوتی ہے وہ بڑے اچھے ڈیسیجنز لیتا ہے اس میں ٹیم بیلڈنگ ہوتی ہے وہ ریسک لیتا ہے اور وہ ریسک کو ٹولریڈ بھی کرتا ہے اس کو کوئی بھی فیلیر ہوتا ہے وہ کمپورٹ ہوتا ہے اس چیز سے وہ اس کو ورکم کرتا ہے وہ نہیں روتا ہے اس پر ایک بار فیل ہوتا ہے تو وہ پھر وہ کام ہی نہیں کرے گا ایسا نہیں ہوتا ہے انٹرپین ور تو یہ چیزیں ہم اس میں لکھیں گے ایک اور ہے سیلیف منیجمنٹ سیکلز اپنے آپ کو کس طرح منیج کریں ڈیفرنٹ سیچویشنز میں اس کو سیلیف منیجمنٹ کہیں گے تو کنٹرول وننز ایموشن تھارٹس انڈ بہیور افیکٹیویلی انڈیفرنٹ سیچویشنز ہاو تو موٹیویٹ ونسلف اور اپنے گولز کس طرح سیٹ کریں اور ان کے اوپر کس طرح کام کریں تو سیلیف منیجمنٹ میں بھی یہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ سیلیف ایویئرنس ریسپونسیبیلیٹی ٹائم منیجمنٹ ایڈاپٹیبلیٹی یہ چیزیں اگر ہمیں یہ کوسٹن آئے گا تو یہ جو موٹی موٹی لائنز ہیں ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد سیٹرس منیجمنٹ سیٹرس جو آج تک آج سبوں کو آپ لوگوں کو جو اگزام دے رہے ہیں کہ سیٹرس کیا چیز ہے آپ سبوں کو آج سیٹرس ہوگا لیکنی پوزیٹیو سیٹرسیں ہونا چاہیے سیٹرس کین بی ڈیفائنڈ از اوار ایموشنل مینٹل فیزیکل سوشل رییکشن ٹائنی پرسیو ڈیمانٹس آتھرٹس سیٹرس منیجمنٹ ہم کس طرح کرتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ چیز ہیں فیزیکل اگزائز کریں ہم تھوڑا واک کریں فرش آئر لے انہیل اگزیل پوری طرح سے کریں